ہلو فرنڈز آج جو میں آپ کے ساتھ اسٹریٹیجی شیئر کر رہا ہوں اس اسٹریٹیجی پہ میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں یہ ویڈیو میں نے ابھی آٹھ سے دس دن پہلے ہی اپلوڈ کیا تھا اس ویڈیو پہ مجھے ایک کمنٹ ملا تھا میرے ویور نے کمنٹ یہ لکھا تھا کہ آپ اس کو سپٹیمبر مند میں بیک ٹیس کر کے دکھائیے جس میں نفٹی کی مومنٹ بہت ہائی رہی تھی تو چلیے آپ وہ کمنٹ دیکھیں یہاں پہ پڑھ سکتے کی ویور کا کیا کمنٹ ہے تو چلیے ہم لوگ اس پہ اب اسے بیک ٹیس کر کے دیکھتے ہیں کہ نفٹی جو ہماری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نفٹی کا سیلک کر رکھا ہے سپٹیمبر مند کی شروعات شروعات ہمیسا فرائیڈے سے ہوتی ہے یہ تو آپ کو معلومی ہوگا تو ہم لوگ اس کو نو تیس پہ ہی کریں گے سیم وہی چیز رکھیں گے دو لٹ پہ کام کریں گے پوری مند کے لئے ہم لوگ کام کریں گے تو لاسٹ والی ایک سپیری سیلک کریں گے ہم لوگ تو چلیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سیل کر دیتے ہیں کال کو اور سیل کر دیتے ہیں پوٹ کو اور چار سٹرائک اوپر ایک دو تین چار یہاں پہ پوٹ بائی کر لیں گے ایک دو تین چار یہاں پہ لوگ کال بائی کر لیں گے یہ ویڈیو اب بینے سکپ کر کے دیکھئے گا تو آپ کو ساری جو اس کی قائری ہے کیونکہ اس میں مارکٹ کی مومنٹ اچھی خاصی ہے جیسے ویور نے بھی کمنٹ میں ہی لکھا تھا تو آپ اس میں اتنی زیادہ اتھل پتھل ہے تو آپ اس میں بہت اچھے اس کو سمجھ پائیں گے اور سیکھ پائیں گے کہ کیسے مارکٹ اگر بھاگ رہا ہو تو ہم اپنا ڈبل شوٹ آئرین بیٹر فلائی کو ایک جس کر سکتے ہیں تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو دو لٹ میں کنورٹ کر لیں گے اٹھائیس مان رہا تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایک شوٹ آئرین بیٹر فلائی بناتے ہیں دو لٹ کے ساتھ تو ہمارے ڈیڑھ لاک روپے لگیں گے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کے پاس ڈیڑھ تو ہونے ہی چاہیے اس کام کے لیے پر آپ کو آگے بھی آئرین بیٹر فلائی اگر مارکٹ کی مومنٹ آتی ہے تو یہ بیٹر فلائی تو بنی رہے گی دو لٹ کے ساتھ آگے بھی کرنی ہے تو آپ کو ڈیڑھ سے دو لکھ روپے اور ایکسٹا لے کے ہی چلنا ہوگا تو چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ میں تھرٹی تھرٹی منٹ کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں نیم میں آپ کو پچھلے ہی ویڈیو میں سمجھا چکا تھا جب مارکٹ کی تھوڑی مومنٹ بڑھے گی تو میں آپ کو نیم کو پھر سے ایکسپلین کر دوں گا آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریے گا کیونکہ پھر ویڈیو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے سٹرٹیجی سمجھ میں نہیں آئے گی اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ پندرہ بجے مطلب کی تین ویہ تک ہم لوگ آ گئے ہیں اور مارکٹ ہمارا نہ کال کے پاس آیا ہے نہ پوٹ کے پاس آیا ہے تو ہم لوگ اب اسے پندرہ بجے آگے کریں گے یہ ہم لوگ چلے گے چار سپٹیمبر والے دن پہ تو چلیے ہم لوگ اس کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں پہلے سے فائیو نٹ 15 ویٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ اس حساب سے جلاتا ہوں کہ جیسے کہ یہ کینڈل ہماری لک ہو گئی ہے تو ہم لوگ پہلے سے مائنس کرتے ہیں 2,25 یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس پرائز پہ کتنے بجے پہ آیا ہے ریال ٹائم مارکٹ میں تو ہمیں دیکھ جاتا ہے اب ہمیں بیک ٹیسٹ کرنا ہے تو ہمیں دھیوے دھیوے کر کے آنا پڑے گا اب آپ دیکھو کہ تو 9,24 پہ یہ 9,600 پہ آ گیا ہے ہمیں ایک منٹ کا اور ٹائم لیں گے تھوڑا سا ڈیلے لیں گے کہ ہمیں ایکزیکیوشن کرنے میں ٹائم لگا تو نیام جیسے کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اگر ہمارا سٹرائک پرائز کال کے پاس آ جاتا ہے تو ہم پٹ سے باہر ہو جائیں گے جو ہم نے بائی کر رکھا ہے اور اگر پٹ کے پاس آ جاتا ہے تو ہم لوگ کال سے باہر ہو جائیں گے سمپل زکاں میں اب ہمارا یہ کال کے پاس آ گیا ہے تو ہم پٹ سے باہر ہو جائیں گے پٹ سے باہر ہوتے کیوں ہیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں میں ایکسپلین کر دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہم اس کو بائی کرے رہیں گے تو مارکٹ تو اوپر چڑھ رہا ہے تو اس کی ویلیو ڈاؤن ہی ہونی ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا جب آپ دیکھو ہم جب اس سے باہر ہو جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھنا پی آف چارٹ کو دیکھنا اور میں یہاں بھی دیکھا دوں یہاں پہ دیکھو لاؤس ہے مائنس دو سو ستر کا اور ابھی بھی آپ دیکھو مائنس دو سو ستر کا ہی لاؤس ہے ایسا نہیں ہے کہ باہر نکلتے ہیں تو پروفٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ لائن بدل جاتی ہے اب آپ دیکھو گے کہ اب اگر مارکٹ یہاں سے مومنٹ کرے گا اور اوپر کی اور تب ہمیں پروفٹ ہونے کی سمبھاونا آ جاتی ہے اسی لئے کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا یہ جتنا پروفٹ دے رہا ہے اتنا وہ نقصان دے رہا ہے تو ایکویل ہو جا رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں یہ باہر بھی کب تک لی نکلتے ہیں کیول اور کیول تین بجے تک مارکٹ جب بند ہونے والا ہوگا تو ہمیں پھر سے اس کو بائی کر کے ہی جانا ہوگا ہم نیکس دے کے لیے کوئی بھی رسک لے کے نہیں جائیں گے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو آپ اتمنان سے اس کو پورا دیکھئے کہ اس کی پناہ کریے گا اب دیکھیں یہاں پہ پندرہ بجے مطلب تین بجے پہ آگے ایک منٹ کا ٹائم میں میکسٹا لیتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا تو ایک دو تین چار انیس سے جاتے دو سو سے ہم لوگ باہر نکلے تھے ہم لوگ اس کو پھر سے بائی کر لیں گے اب اگر آپ ہمارے میکسمنم لاؤس دیکھو گے تو کم ہو گیا ہے پھر ہم لوگ یائیسی پلس تھرٹی نٹ کریں گے نیکس دے میں جائیں گے نو بیس میں ہم لوگ دیکھیں گے مارکٹ کہاں پہ ہے ہمارا ہمیں نو پندرہ پہ تو مارکٹ ہمارا اوپن ہو جاتا ہے پانچ نٹ کا ہم اور ٹائم لیں گے ہم دیکھیں گے ہمارکٹ ہمارا انہیں سے زیادہ چھے سو پہ ہی ہے تو ہمیں پھر سے اس سے باہر نکل جانا ہے یہ آپ دیکھو یہ ہماری انٹری لیویل یہ تھا اور یہ ہم نے اتنا پریمیم دیا یہ ہمارا تیر سٹھ اٹھ اٹھ اسی پیسے کا ہو گیا ہے اب ہم لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں گے اب پھر سے ہم لوگ اس کو پانچ پانچ نٹ کر کے آگے بڑھائیں گے اور پھر یہاں سے تیس تیس نٹ کر کے آگے بڑھیں گے اب دیکھتے ہیں مارکٹ کہاں جا رہا ہے مارکٹ ہمارا انہیں سے زیادہ ساتھ سو پہ اگر آ جائے گا تو ہم پھر سے ایک نئی آئرن بٹر فرائی کو بنا دیں گے ملکی یہ جو ہمارا جہاں پہ ہم لوگ بائی کرتے ہیں اس سے تین اسٹرائک اوپر ایک دو تین چاہے ادھر سائیڈ ہو چاہے پٹ کی طرف ہو ایک دو یہ یہاں سے چلے گا چار یہاں پہ آئے تو ایک دو تین یہاں پہ آئے گا تو ہم یہاں پہ ترانتی سیل کر دیں گے ٹھیک ہے ہم اپنی نئی شورٹ آئرن بٹر فلائی کو کریٹ کریں گے تو تیس تیس نٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں اگر آپ دیکھو کہ پندہ بچ کے ایک منٹ ہو گئے ہمارا تین بچ کے ایک منٹ ہو گیا ہمارا تو مارکٹ اس کے زیادہ اوپر گیا نہیں تو ہمیں نئی آئرن بٹر فلائی کریٹ کرنے کا موقع نہیں ملا تو ہم پھر سے یہاں پہ پوٹ کو بائی کر لیں گے اگر آپ دیکھو کہ ہم دن میں پوٹ سے ایکزٹ ہوئے تھے تو پوٹ کی ویلیو تھی تیر سٹھ روپے ہے ٹھیک ہے اور اس سمیں اگر آپ دیکھو کہ تو پوٹ کی ویلیو کیا ہوگا ایک کیا ہون روپے ہیں تو گیارہ بارہ روپے ہیں اور گیارہ بارہ روپے کا اگر آپ پچاس سے گنا کرو گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے جائے گا کہ کتنا loss ہم نے بچا لیا تو اسی وجہ سے ہم پوٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اسی وجہ سے جو ہمارا maximum loss ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہم پروفٹ گین کر لیتے ہیں آفیس کو بائی کرتے ہیں تو آپ دیکھو آپ maximum loss ہمیں 390 آگیا ہے چلی اب آگے بڑھتے ہیں نیکس ڈے پہ آگئے ہیں ان لوگ 6 سپٹیمبر پہ آگئے ہیں تو پہلے تو ہم لوگ یہ 9-20 تک انتجار کریں گے کوئی بھی انٹری ایگزٹ نہیں لیں گے مارکٹ ہم نے دیکھا بھی ہمارے کال کے اوپر ہی چلتا ہے جو ہم نے ہیچ بائی کیے ہوئے تو ہم اس سے یہاں سے باہر نکل جائیں گے نیم بلکل سیمپل سا ہے کوئی یہاں پہ نہیں 9-20 ہو گیا ہم نے دیکھا اوپر ہے اگر مالی جو 9-20 پہ یہ اندر ہوتا انہیں سجا 550 کے پاس ہوتا تو پھر ہم کسی سے باہر نہیں نکلیں گے پھر ہم دیکھیں گے مارکٹ جائے اوپر ہماری 5 نٹ کی کینڈل یا ایک نٹ کی کینڈل ایک اپنے ساب سے مانیں گے اور جب وہ ایکزیکیٹ ہو جائے گی تب ہم پھر باہر نکلیں گے چاہے وہ کال ہو چاہے وہ پوٹ ہو اب ہم پھر سے 5-5 نٹ کیٹھ کے چلائیں گے اس کو اب ہم 30 نٹ 30 نٹ کریں گے اور آپ دیکھو ابھی مارکٹ میں مارکٹ ہوا ہے 9750 کے پاس نہیں جا رہا ہے وہیں پہ ہی ہے تب ہم ایسے ہی اس کو چلنے دیں گے آپ دیکھو آج کا دن بھی ہمارا ختم ہو گیا لگ بگ اور چھے تاریک کو بھی کوئی خاص مومنٹ نہیں رہی ہم پھر سے اپنی پٹ کو بائی کر لیں گے 99 سے جا دو سو والی کو ہمارا لاؤس 420 روپے کا میکسنم دکھا رہا ہے ابھی تو 30 نٹ پلس کریں گے پھر ہم لوگ 920 پہ لے کے جائیں گے اس کو اور 920 پہ دیکھیں گے مارکٹ ہمارا فی 99 سے 600 روپے ہی ہے تو ہم اس سے باہر نکل جائیں گے 99 سے جا دو سو والی پٹ سے اب پھر ہم اسے تیس منٹ کر کے آگے بڑھائیں گے تو آپ دیکھو کہ مارکٹ تھوڑا مومنٹ دکھا رہا ہے تو ہم اس کو پندہ پندہ منٹ کر کے آگے بڑھاتے ہیں نہیں ایسے ہی دیوے دیوے چل رہا ہے مارکٹ ابھی وہی بھی اٹھکا ہوا ہے مارکٹ ہمارے جب 750 پہ آئے گا اب یہ 750 پہ آئے ہیں تو ہم نے چودہ تیس پہ دکھا رہا ہے تو ابھی ہم اسے پندہ پندہ منٹ منٹ کریں گے ہم اسے دھیمے دھیمے بڑھائیں گے کہ آکر کہا ہے 750 پہ کب آیا ہے تو یہ چودہ بچ کے بیس منٹ پہ آئے ہیں ایک منٹ کا ہم اور ایک execution کا ٹائم لے لیں گے دیلے کر دیتے تھوڑا سا اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم پھٹاک سے دو سیل کر دیں گے ایک دو تین چار چار اسٹریک ادھر بھائی کریں گے اور یہ چار اسٹریک یہاں پہ ہم لوگ اسے بھائی کر دیں گے یہ ہم نے ایک اور شرد آئیرن بیٹر فلائی کو بنا دیا ہے ہم جس سے باہر نکلے تو وہ ابھی ہم باہر ہی رہیں گے اس کو انس اجا دو سو والے کو پھٹ کو ہم بائی نہیں کریں گے اب ہم اس کو ویدی ویدی میں آگے بڑھاتے ہیں اب آپ دیکھو کہ پندرہ بچ کے ایک منٹ پہ مارکٹ ہمارا انس اجا سات سو پچاس پہ کھڑا ہے تو اب ہم اپنی اس والی پھٹ کو بائی کر لیتے ہیں انس اجا دو سو والی کو اب میں آپ کو توڑا سا نیم جو ہے اس کے ایکسپلین کر دوں کہ نیکس ڈیک کیسے کیا کام ہوگا دیکھئے جیسا کہ پہلے آپ نے نیم سنگیا تھا کہ ہم لوگ کال اور پٹ کو سیل کرتے ہیں اس کے ہیچ کو بائی کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم لوگ یہ ہیچ جو بائی کرتے ہیں ہیچ کو تو ہم لوگ ایکزٹ کپ کرتے ہیں ہم لوگ ایکزٹ تب کرتے ہیں جب مالی جو مارکٹ اوپر کیوں بڑھا انس اجا چھے سو پہ آ گیا تب ہم پٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اگر مارکٹ اوپر ہی رہ رہا ہوتا ہے تو ہم ہر دن نو بیس کو کیا کرتے ہیں پٹ سے باہر ہو جاتے ہیں اور جب مارکٹ بند ہونے والا ہوتا ہے تو پھر ہم پٹ کو پھر سے خرید لیتے ہیں کہ جب کل مارکٹ کھلے تو اچانک سے کوئی میکسیم چینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا لوس ہوس نہ ہو رہا ہو ہمیں نسچت پتا ہو کہ ہمارا ہمارا اتنے ہی لوس ہو سکتا ہے مارکٹ چاہے تو بلکہ توفان بن کے کھل جائے یا اس میں بہت مندی آجائے تو ہمیں کوئی نقصان بہت unexpected نقصان نہیں ہوگا اب اس میں بھی ہمیں وہی کرنا ہے نیم وہی رہے گا ہم نے انیس ہجار سات سو پچاس پہ ایک اور نیا شورٹ آئرن مٹر فلائی بنایا ہے مارکٹ اگر ہمارا انیس ہجار پانچ سو پچاس کے پاس آ جاتا ہے اس پہ آتا ہے تب ہم کال سے باہر نکلیں گے اگر مارکٹ ہمارا انیس ہجارенным نو سو پچاس پر آ جاتا ہے تب ہم اس سے باہر نکلیں گے اس سے تو نکلتے ہی رہیں گے انیس ہجارئے دوسو والے سے ٹھیک ہے پر belli سے مارکٹ ہمارا ہاتھ ہے لہتا ہے جہوں pretend دوس سےل کیے ہیں اس سے چاہے سات سو پچاس پہ ہی رہتا ہے تب ہم لوگ 공مل انیس ہجار willing ML--"ONA.200 سے بہار نکلیں گے نیم وہی رہے گا اگر ہمیں اس دوسرے علے سے بھی باہر نکلنا ہے تو مارکٹ کو پہلے اتنا اوپر آنا پڑے گا ٹھیک بلکل کلیر نیم ہے اس میں کوئی بھی چینجمنٹ نہیں ہوگا اب مالی جو مارکٹ ادھر سائٹ آ جاتا ہے تب ہم کال سے باہر نکلیں گے اور ادھر والی پٹ سے باہر نکلیں گے یہ چیز ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں دیکھ جائے گی اس لیے میں نے کہاں ویڈیو کو اسکپ نہ کریے گا اب ہم یہاں پہ آگے ہیں نیکس ڈے میں تو اس کو دھیمے دھیمے آگے کریں گے اب اگر آپ اس کو اتمنان سے سمجھو گے سٹریٹیجی اتنی کٹھے نہیں ہیں آپ کو انیس سجاد دوسرے والے سے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے کیونکہ یہ جو سٹریک آپ نے سیل کی تھی ابھی یہاں پہ آپ کو کسی سے باہر نہیں نکلنا ہے تو آپ انیس سجاد دوسرے والے سے باہر نکل جو اس سے تب ہی آپ باہر نکلو کیونکہ جب مارکٹ انیس سجاد نوہ سو پچاس پیا جائے گا تو ہم لوگ تھرٹی تھرٹی بیٹسے پلس کریں گے پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے پلس ون اب ہم لوگ یہاں پہ انیس سجاد دوسرے والے کو بائی کل لیں گے میکسنم لاؤس ہمارا ہو رہا ہے دو آجا چار سو شاٹ کا اگر ہم لوگ نیکس ڈی پر جاتے ہیں ہم لوگ نو بیس پہ پہلے جائیں گے نو بیس تک تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پہلے دیکھنا ہے مارکٹ کو نو بیس پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مارکٹ ہے و نینس ہجاد نو سو پچاس پہ آ گیا تو ہمیں کس سے باہر نکلنے ہیں ایک نینس ہجاد پانچ سو پچاس سے باہر نکلنے ہیں اور انہیں سجار دو سو سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں لوگ اس کو نیچے کرتے ہیں ڈاؤن اور ہم لوگ اب یہاں پہ نکلیں گے انہیں سجار دو سو سے باہر اور انہیں سجار آپ کا پانچ سو پچاس جو پٹ ہے اس سے باہر نکل جائیں گے اب ہم لوگ اس کو دھیمے دھیمے آگے بڑھائیں گے اب مارکٹ پھر میں آپ کو بتا دوں اگر مارکٹ ہمارا ایک دو تین ایک بیس ازار سو پہ اگر آ جائے گا تو پھر سے ہم نئی شورٹ آئرن بیٹر فلائی کو بنائیں گے ڈیم ہمارا وہی رہے گا پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اب دیکھو گے ہمارا تین بجے تک ہم لوگ آ گئے ایک منٹ کا اور ٹائم لیں گے ایکزیکیوشن کا تو ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے پٹ ہٹائی تھی اس کو دوبارہ سے بائی کرنا ہے اور اس کو بھی پھر سے ہم لوگ دوبارہ بائی کر لیں گے یہ بائی کرل کرتے ہیں اپنے سیکیورٹی پرپس سے اب ہمارا میکسیم لاؤز رہ گیا ہے ایک ہزار پچاس کا پھر ہم لوگ 30 منٹ آگے جائیں گے اور ہم لوگ صبح نو بیس کا انتجار کریں گے تب تک تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے اب نو بیس پہ اگر آپ دیکھو گے تو ہم لوگ بیس اجار سو پہ آ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چاہو تو جتنی جلدی کر پاؤ آپ اس کو سیل کرو اور ایک دو تین چار یہاں پہ بائی کرو اور یہاں پہ ایک دو تین چار یہاں پہ بائی کرلو ٹیک یہ ہو گئے دوسرے نمبر آپ اسی سے باہر نکلو نو بیس پہ نو بیس پہ آپ کو باہر نکلنا ہوگا انیس ہزار پانچ سو پچاس سے اور انیس ہزار دو سو سے جو جیسا نہیں ہے وہ ویسے ہی چلے گا اب ہمیں اس سے جب باہر نکلنا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ کا انیس ہزار نو سو سے وہ ہم تب ہو پائیں گے جب مارکٹ مارکٹ آئے گا بیس ہزار تین سو پہ اور اگر مارکٹ مال لی جو چلا جاتا ہے انیس ہزار نو سو پہ تو ہم آپ کا باہر ہو جائیں گے یہ سے بیس ہزار تین سو سے باہر ہو جائیں گے پر مارکٹ آپ کا اس کے اندر آ چکا ہوگا تو اس والے جو ہم نے یہ جو سیل کیا ہے آئرین بیٹر فلائی کا اس میں ہم کسی سے بھی باہر نہیں ہوں گے پر ہاں جو آپ کی پہلی آئیرن بیٹر فلائی ہے اس میں جو انیس ہجاد دو سو ہے اس سے ہم باہر ضرور ہو جائیں گے یہ چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھنی پڑے گی ہم پانچ پہنچ منٹ کر کے آگے بڑھائیں گے ہم لوگ بارہ سپٹیمبر تک آگئے اب آپ دیکھو کہ تین بجے کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ تین ایک پہ آئیں گے اور ہم لوگ بائی کریں گے بھائی ہمارا انیس ہجار پانچ سو پچاس اس کو بائی کر لیں گے پہلا تو پھر اس کے بعد اوہ سوری یہ تھوڑا زوم ہو گیا ہے یہاں آپ صحیح ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انیس ہجار دو سو کو بھی بائی کر لیں گے اب ہمارے میکسیمم لاؤس دیکھو کہ یہاں پہ بڑھ گیا ہے وہ ہو گیا پانچ ہجار چھے سو کا کیونکہ یہ ہم لوگ نے جو نئی آئرن بٹر فلائی بنائی تھی یہ اس کی وجہ سے تو چلیے اب ہم لوگ نیکس ڈے پہ آگے بڑھتے ہیں ہم نیکس ڈے پہ جب آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھو کہ ہم لوگ بیس ہجار پہ ہیں تو ادھر سے تو اوپر ہی چلنا ہے پر ادھر سے اب یہ اندر ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ایکزٹ کریں گے پھر سے انیس ہجار پانچ سو پچاس سے اور انیس ہجار دو سو سے تو پہلے ہم لوگ جائیں گے بھئی نو بیس تک نو بیس پہ جیسے ہی آئے جائیں گے نو بیس کے بعد ہم لوگ ایکزٹ کریں گے انیس ہجار پانچ سو پچاس اور انیس ہجار دو سو سے اس سے ایکزٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے چارٹ کو دیوے دیوے آگے بڑھیں گے نو اگر آپ پندرہ پی آگے ابھی بھی مارکٹ concert میں واہی بات کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی calculation اتنی اچھی آپ کو لگتا ہے آپ کو مارکٹ جانکاری ہے آپ کا سمجھ سکتے ہو کہ مارکٹ بھائی اتنا تو نیچے نہیں کھلے گا تو جروری نہیں ہے کہ آپ انہیں سجا دو سو والے کو بھی بائی کرو اگر آپ رسک اٹھا سکتے ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو تو ہم لوگ نیکس ڈے پہ آنکے بڑھیں گے پھر ہم لوگ نو بیس تک جائیں گے آپ کو ابھی یہاں پہ کوئی بھی زیادہ profit نہیں دکھائی دے گا جب ایک expiry کے قریب جاؤ گے ویسے ویسے آپ کو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ profit دکھائی دینا شروع ہو جائے گا تو ہم لوگ پھر سے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ اوپر سائیڈ ہیں تو ہم لوگ اسی سے باہر نکلیں گے آپ کے انہیں سجار پانچ سو پچاس سے اور انہیں سجار دو سو سے ابھی میں آپ کو ٹوٹل یہ بھی بتا دوں گا کہ کتنا ہمارا اس میں میکس من بلوکریج لگے گا اور کتنا profit آخر کار ہم اس سے گین کر پائیں گے ہمارا مارجن لگبک ابھی ساڑھے چھے لاکھ تک کا یہاں پہ دکھا رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ 55 منٹ کر کے آگے بڑھیں گے اب 30 30 منٹ کر کے آگے بڑھیں جیسے جیسے لوگ ایک سپائری کے قریب بڑھیں گے ہمارا profit یہاں پہ دکھنے لگتا ہے تو اب ہم لوگ کو پھر سے یہ دن بھی ختم ہو گیا 14 سپٹیمبر کا بھی 19,550 کو buy کر لیں گے اور 19,000 دو سے والے کو بھی buy کر لیں گے maximum loss اب ہمارا ساڑھے چار ہزار کا آگیا ہے پلس 30 کریں گے پھر ہم لوگ یہاں پہ نو بیس کا انتجار کریں گے نو بیس پہ ہم لوگ کو پھر سے بھائی دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ کہاں پہ مارکٹ اوپر بھی یہ تو وہی ہمیں انہی دو سے باہر نکلنا ہوگا 19,550 اور 19,200 پھر ہم لوگ یہاں پہ 55 minute کر کے 30 30 minute سے آگے بڑھائیں گے اب آپ دیکھو کہ ہم لوگ تھوڑا expiry کے قریب جا رہے ہیں تو یہاں بھی دیوے دیوے profit بھی آپ کو تھوڑا بڑھتا ہوگا دکھائی دے گا ابھی بھی مارکٹ ہمارا 20,250 پہ ہی ہے تو ہم پھر سے بھائی کریں گے 19,550 والے کو بھائی کر لیں گے اور 19,200 والے کو بھائی کر لیں گے اب ہمارا loss جو maximum رہ گیا وہ 3640 کا رہ گیا ہے maximum profit 16,360 کا پلس 30 کر دیں گے اور 19,20 تک تو ہمیں کوئی بھی execution کرنا ہی نہیں ہے تو 19,20 جیسے ہی ہوگا تم دیکھا مارکٹ ہمارا 20,200 پہ ہے تو پھر سے بھائی کریں گے ہم اپنا 19,550 اور 19,200 سے باہر ہو جائیں گے یہ ویڈیو تھوڑا لمبا بڑ گیا کیونکہ یہ explain بھی اس کو کرنے ضروری ہے اب یہاں پہ ہم لوگ 5550 کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھو کہ اب تھوڑا profit gain ہمیں دیکھنے لگیا کیونکہ ہم لوگ xyd کے قریب پہنچ رہے ہیں اب آپ دیکھو کہ 4350 کا profit ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ 15 بچ کے ایک منٹ پہ فیڑ سے بھائی کریں گے 19,550 اور ہمارا 19,200 کو بائی کر لیں گے اب maximum loss ہمارا 2710 کا ہی رہے گیا ہے اب ہم لوگ next day پہ آئیں گے ایک ایک منٹ کر کے آگے بڑھیں گے اب آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں دو option ہے اب آپ اس کی چیز کو تھوڑا سمجھئے گا پہلا تو آپ چاہو تو 19,200 سے باہر نہیں بھی نکل سکتے ہو کیونکہ اگر اس کا maximum premium دیکھو گے تو یہ مان کے چلتے ہیں 10 روپے ہیں تو اگر آپ 10 روپے سے بھی اس کو calculate بھی کرو گے ایک lot ہماری 50 کی ہوتی ہے اگر into 10 بھی کرو گے تو 500 روپے کا maximum یہاں پہ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے بھی باہر نکل جائیے گا ویسے تو میں آپ کو باہر ہی کر کے دکھاؤں گا کہ ہم اس میں maximum کتنا گین کر پائیں گے یہ پر ابھی ہماری لگ بگ یہ ہماری 1000 روپے تک کا نقصان دے سکتا ہے تو اس سے ہم لوگ باہر ضرور نکلیں گے میں آپ کو ابھی دونوں سے ہی کر کے دکھاؤں گا تو چلیئے اب آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھو کہ مارکٹ ہمارا 20000 پہ آ گیا اب اگر مارکٹ ہمارا 9900 پہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کال سے باہر نکل جائیں گے پہلے پانچ پہ رجلٹ کر کے آگے بڑھائیں گے سوری میں نے دھیان نہیں دیا ہم لوگ کو اس سے exit ہونی ہے 19,550 سے 19,200 سے تو یہاں پہ 19,550 سے ہم لوگ باہر ہو جائیں گے اور 19,200 سے بھی ہم لوگ باہر ہو جائیں گے باہر ہونے کے بعد 55 منٹ کر کے پہلے آگے بڑھاتے اب پھر ہم لوگ 30-30 منٹ کر کے آگے بڑھیں گے اب آپ دیکھو مارکٹ ہمارا 19,900 کی طرف بڑھ رہا ہے ہم لوگ 15 کے ایک منٹ پہ یہ آ چکے ہیں ابھی اگر آپ مائنس ایک کرو گیا اگر آپ دیکھو گے تو ہمیں لگ بگ 8,472 روپے کا پروفٹ یہاں پہ مل رہا اگر آپ اس سمیں بھی اگر ہم لوگ ایک منٹ اور پیچھے کریں تو دیکھتے ہیں سات ہزار کا یہاں پہ پروفٹ مل رہا ہے یہ آپ کا چودہ بچ کے انسٹھ منٹ کا اگر آپ چاہو تو ابھی بھی یہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں ہم یہ پندرہ بچے ٹھیک تین بچے دیکھتے ہیں تو ساڑھے آٹھ ہزار کا پروفٹ ہمیں مل رہا ہے پر ہم ابھی سے ایکسپائری تک لے کے جائیں گے تو ہم آگئے ہیں 19,950 پہ تو نیم بہی رہے گا ہم پھر سے اس کو بائی کر لیں گے 19,550 کو ہم نے بائی کر لیا اور پھر ہم نے بائی کر لیا ہمارے 19,200 کو تو ہمارا maximum loss 3,120 کا رہ گیا ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں نیکس ڈی صبح 29 پہ دیکھتے ہیں ہمارا کیا پروفٹ ہو رہا ہے 772 کا ہو رہا ہے 21 سپٹیمبر میں مارکٹ جو ہمارا تھا اگر آپ دیکھو گے یہاں سے 19,900 کے بھی نیچے چلا گیا ہے تو نیچے گیا ہے تو ہمیں exit کرنا ہوگا 20,300 سے اور یہ جو ہم نے sale کی تھی تو اس کے تو بائی ایک یہ چلتا ہے اور ایک بائی ادھر چلتا ہے تو اس میں تو ابھی ہمیں کسی سے بھی exit نہیں ہونا ہے پر مارکٹ ہمارا اس والی sale سے call کے اوپر چلتا ہے تو ہم لوگ اس سے exit ہوں گے 19,200 سے exit ہوں گے اور 20,300 سے exit ہوں گے تو چلیئے آپ یہاں پہ آگا اس blue line کو دیکھ رہا اب آپ اس کو تھوڑا گوھر سے دیکھنا تو پہلے ہم لوگ exit ہو جاتے ہیں 19,200 سے اور 20,300 سے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھو blue line جیسے ایسا فیل کے جاری تھی وہ سیدھے ادھر آگئی ہے کیونکہ مارکٹ نیچے گئے اور گرتا ہے تو وہ ہمیں loss دے گا مارکٹ اس والے call سے بھی اگر آپ دیکھو کہ جو یہاں پہ put ہے اس سے بھی بہت دور ہے تو وہ اس کا بھی premium ڈیکے ہو نہیں ہونا ہے تو ہم اس کو کہہ بائی کر کے رکھیں مارکٹ اتنا تیجی سے اگر گرے گا تو اس کی value بڑھے گی پر ابھی ہمیں تو اس کی کوئی سمباب ہونا ہے نہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مارکٹیاں بیچ میں آ کے ایکسپائر ہو جائے ہم اپنا جاتا profit لے کے نکل جائیں اب آپ دیکھو ہمیں 7561 کا profit ہو رہا ہے 21 سپٹیمبر پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو دھیمے دھیمے آگے بڑھائیں کہ دیکھیں کہ مارکٹ کہاں تک جاتا ہے 8300 کا ہمیں profit ہو رہا ہے یہاں پہ 8341 8311 8511 اب پندرہ بچ کے ایک منٹ پہ لگ بگ ہمیں 8300 کا profit ہو رہا ہے اور ہم لوگ کہیں 19 سجا 750 پہ تو نیم بھائی ہی رہے گا ہم لوگ جس سے ابھی exit نکلے ہیں 19 سجا 200 سے اس کو ہم لوگ بائی کر لیں گے یہ ہم لوگ نے بائی کر لیا اور یہاں پہ جو ہمارا تھا 20300 اس کو بھی بائی کر لیں گے 1 2 3 3 اس کو اگر آپ اس کو کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو اس کو بنانے پہ کوئی دکت نہیں ہوگی ڈا 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 ژا ڈا 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 ہے یہاں ہم لوگ 26 تاریخ پہ کام کر رہے ہیں ہے نوہزار اکتیس کا ہم لوگ آگئے ہیں ستہائیس تاریخ میں میدہ تو کہنا یہ ہے کہ جب ایکس بلکل ایکسپائری سے پہلے اگر ہمیں آٹھ نوہزار کا پروفٹ مل رہا ہے تو وہ لے کے ہم لوگ کو نکل جانا چاہیے ہے اب آپ دیکھو گے یہاں پہ نوہزار پانچ سو بتیس کا ہم کو پروفٹ مل رہا ہے میں آپ کو ایکسپائری تک دکھا دے رہا ہوں کیونکہ اگر کچھ رسک بھی ہے تو وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ کو کب ایکچوال میں نکل جانا چاہیے دیکھیں نوہزار سات سو باون روپے کا لگ بک لگ بک آپ مان کی چلو دس ہزار کا پروفٹ یہاں پہ ہم لوگ کو مل رہا ہے آپ یہ دیکھیں بالکل دس ہزار کا پروفٹ لگ بک ہمارا ہو گیا اس میں دس ہزار چار سو اکتالیس کا ہو گیا ایکسپائری سے ایک دن پہلے برا نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ بھی نکل جاتے ہو تو میں آپ کو دکھا دوں کہ ٹوٹل ہم لوگ نے کتنا کام کیا ہے اس کو ہم لوگ دو سے ملٹیپلائی کر دیں گے پہلے ہم لوگ ایسے سٹرائک گل لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹارہ اندیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چمیس ستہائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس باتیس تیس چوتیس چوتیس اگر آپ پہتیس کا ڈبل کر دیجئے تو ہو گیا ستتر اور ستتر انٹو چالیس آپ کا لگ بگ لگوہ مان کی چلیئے اٹھائیس سو روپے بروکری جو ٹیکسز ملا کے نکل جائے گا اور اگر آپ ساڑھے دس ہزار روپے بھی کما رہے ہو دس ہزار پانچ سو اور اگر آپ اس میں اٹھائیس سو روپے نکال دو تب بھی آپ کو سات ہزار سات سو روپے تو آرام سے بچ جائے گا اس میں آپ نے بہت زیادہ رسک بھی نہیں گین کیا ہے کہ آپ کو اوور نائٹ کوئی رسک رہا ہو اوور نائٹ رسک کو بچانے کے ہی چکر میں ہمیں اگجسمنٹ کرنے پڑے ہیں اگر ہم اس میں سے کچھ اگجسمنٹ کم کر دیں گے تو ہمارا یہ بھی نہیں لگے اور یہ ہر مہنے اتنے زیادہ اگجسمنٹ نہیں کرنے پڑتے ہیں اس بار نفٹی میں مومنٹ زیادہ تھی تو ہم نے اگجسمنٹ کیا اگر آپ دیکھو گے ہمارا پہلے پی آف چارٹ ہمارا یہاں تک چلا گیا تھا ہمارا نفٹی یہاں پہ تھا پھر وہ گھوم بھر کے یہاں پہ چلایا دیکھیں ہم نے کوئی بھی اپنا شارٹ آئرین بٹر فلائی کو ختم نہیں کیا اگر ہم نے یہ بیچ والا ختم کر دیا ہوتا ہے یا یہ آخری والا ختم کر دیا ہوتا تو مارکٹ ایسے ستیتی میں ہمیں پھر نیا بنانا پڑتا ہے وہ ہمارا پرانا ہی بنا ہوا ہے اور کتنے لاؤس تھا ساڑھے چھے ہزار کا میکسمنٹ چلا گیا تو اس کو بھی ہم نے دو ہزار پانچ سو تیس روپہ پہ میکسمنٹ لاؤس کو لے آئے جہاں پہ آپ ایک شارٹ آئرین بٹر فلائی بناتے ہو تب اتنا میکسمنٹ لاؤس دکھائی دیتا ہے یہاں پہ تین بنے ہوئے تب میکسمنٹ لاؤس ہے آپ اس چیز کو سمجھیں سٹیٹیجی اچھی دیکھئے سے کام کرتی ہے اب چلیے ہم لوگ اس کو لے جاتے ہیں ایکسپائری کی طرف ایکسپائری کی طرف دیکھیں لے جاتے تو 10,621 کا پروفٹ ہمیں مارکٹ کھلتے ہی دیکھ رہا ہے پر میں یہی کہوں گا اگر آپ کو 10,000 کا پروفٹ دیکھ رہا ہے تو آپ جیسے ہی ملے اس کو لے کے نکل جائیے کیونکہ مارکٹ جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہاں پہ دیکھیں مارکٹ پھر سے ریورس جا رہا ہے جہاں سے ہم نے پہلا والا آئرین بیٹر فلائی بنایا تھا مارکٹ اسی کی ہی طرف واپس جا رہا ہے اب دیکھیں آپ مارکٹ کہاں سے کہاں آگے کتنے اچھائے بھی کہ ہم نے وہ آئرین بیٹر فلائی کو بھی ختم نہیں کیا ہوا ہے اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہمیں بلکل ایکسپائری کے سمیں پہ ہمیں کیا ملے گا اور یہ ہمارا مارکٹ ختم ہو گیا ہے نو پن چھبیس ستہائیس اور تین بچ کے اٹھائیس نٹ پہ ہم پانچ ہزار ایکسپائی اگر ہم خود سے نہیں سب بلکل آخری تک جاتے ہیں تب بھی ہم پانچ ہزار لے کے جائیں گے تین ہزار وہ نکال دیتے ہیں بروکریج تب بھی دو ہزار بچے گا تو اسٹریٹیجی بری نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے اپنا ایک پروفٹ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہاٹھ دس ہزار روپے بچ رہا ہے میرا اتنا بروکریج گیا ہے دو ڑھائی ہزار روپے چھ سات ہزار روپے بچ رہا ہے اتنا انف ہے اور یہ ہم لوگوں نے دو لوٹ میں کیا ہے اگر اسی کو ہم لوگ چار لوٹ تو بس آپ کو یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹ جو مارجن ہے جو ہم لوگوں کو ساڑھے چھے لگ گیا تھا تو پھر وہ دس لاکھ چلا جائے گا پھر دس لاکھ جائے گا تو آپ مان کے چلو آپ آرام سے بارہ ہزار روپے آرام سے نکال سکتے ہو وہ بھی بینہ کوئی رسک کو لیے آپ جہاں پہ میکسمم لوز آپ دیکھ رو بہت ہی کم ہیں تو چلیے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا ہوگا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا موسیقی